علم ہوئے جمعرات دے دن برطانیہ دے اندر ایک جلوس نکلیا اور اس جلوس دے اندر برطانوی حکومت نو اونہ لوگا پیغام دیتا ہے کہ جنگ قادسیہ جنگ یرمو یہ دیشت گردہ نے لڑی ہے اور دیشت گرد حضرت ابوبکر حضرت احمد رضی اللہ تعالی عنہما عزید دوستو ہزارہ رپے خرچ کر کے جلسے آنے اشتہارات ویڈیو سون خانہ علماء دی خدمت اگر توہڑے عقیدیاں دی اصلاح نہ ہوئی توہڑے حسینیاں دی اندر صحابہ اکرام دی محبت پیدا نہ ہوئی اگر توہڑے صحابہ اکرام دا دفاع کرنوارے نہ بڑے تو بقاول عطا رحمان ساجر صاحب کے ہم مسلمان بلوگو جنہ دا ایمان اللہ نے بتاورے مایار بنایا فاین آمانو بمسلمہ آمنتن بہی فکا دیتا دو اللہ فرمان دی رہے اکرام دیا ایمان لیا او توہڑے کامیاب کو کون ہیں اوچھی بولو تُسی تینے کے ایڈے کدی میرے خواہد تینے کے ایڈے کتینا خطیبہ تھا نو بلایا نو بولے تو جواب دو وہ کون لوگ ہیں اوچھی بولو کون لوگ ہیں فاکا دیتا دو کامیاب کامران ہو بندہ جدہ عقیدہ صحابہ جیسا افسوس تا مقام تیرے کول جوانی ہوئی ہے تیرے پاس مال بھی ہے تیرے پاس اقتدار بھی ہے تیرے پاس حکومت بھی ہے اس کے باوجود تیری زندگی میں صدیق جیسی عظیم ہستی کو جشت گرد قرار دیا جائے پانچ محرم کی رات اسلام آباد بیٹھ کر ایک کالے مذہب والے نے حضرت صدیق کو کافر اور فاجر معذر اللہ کہا برطانیہ فرار ہوا اور اس سے قبل خوشحاب کا کنجر عاظم اس بے ایمان نے کہا تم صدیق کی وقالت کرتے ہو ابو بکر تو وہ ہستی ہے جو عرب کا کنجر جس نے سیدہ فاطمہ کا حق کھا لیا حضرات میری زندگی میں میرا علم پڑھ لینے کے بعد مدارس میں جانے کے بعد علم حاصل کر لینے کے بعد جوانی مل جانے کے بعد علم آ جانے کے بعد اگر کوئی بے ایمان اٹھے صدیق کو کنجر کہے کوئی بے ایمان اٹھے حضرت صدیق کو کافر کہے کوئی بے ایمان اٹھے صدیق کو ماز اللہ فاجر کہے کوئی بے ایمان اٹھے صدیق کو دست گرد کہے سن لو میرا پیغام موت مرگ بستر پر بھی آ جاتی ہے موت ایک سیڈنٹ کے ذریعے بھی آ جاتی ہے موت بیماری کے ذریعے بھی آ جاتی ہے موت کا کوئی علم نہیں وہ موت کیسی موت ہے جیسی موت علامہ زہیر کو آئے ایسی موت آئے جیسی موت یستانی شہید کو آئے آج مٹ کے ان لوگوں کے نام جنہوں نے آزم تارہ کو شہید کیا آج مٹ کے ان کے نام جنہوں نے حق نواز جنگ بھی کو شہید کیا آج اہل سنت کا بچہ بچہ بھی بکارتا ہے ہر گر سے نکلے گا جنگ بھی نکلے گا ہر گر سے نکلے گا آزم تارہ نکلے گا ان لوگوں نے اپنے جسموں کو کھنجروں کے سارنگیل کر لیا بمبوں کے ذریعے اڑا دیا لیکن کبھی بھی صحابہ کے معاملے میں لچک نہیں دکھائی اور مجھے یاد آیا حضرت حافظ عبداللہ شکپری رحمت اللہ علیہ بیگم کو اور جلسہ کیا پنجابی سمجھے جنہا پنجابی خطیبا بیگم کو اور جلسہ کیتا تشانے سے آبا بیان کیتی اولائیک اللہذین امتحن اللہ قلوبم لطقوان لہم مغفرت و عجر نعظیم ایک دجھے دیں نا کان نعلمو کر کے کہو جرسو تے ہوئی جا گئے ذرا اچھی کہو اولائیک اللہذین امتحن اللہ قلوبم لطقوان حافظہ شانے صحابہ بیان کی تھی انہوں نے نا فیٹ ٹیم لے لیا حافظہ چلے گئے پرانہ دور سی موبیل نہیں سی یارہ بندے انہوں نے کہا ٹیو ویل دے نا کمرہ ادھے اندر داخل کر لے ایک فرقہ لیا کیا ہے ادھے اوپر لکھئے حضرت ابوبکر حضرت عمر عزت عثمان مازاللہ جنتی نیئر کافر کہا لگے حافظہ سین کرتو حافظہ فرمان لگے مار جوہاں کا سین نہیں کرانے ماریا گیا یارہ بندیا ماریا حافظہ فرمان دینے میں اینا دی مار برداشت کر دا رہا لیکن اینا زیبا زالمانے اس طرح لیا کہ میری داری شہید کرنی شروع کر دیتی ہے میری آنکھا جو آنسو نکلے حافظہ فرمان لگے میں کہ اللہ منہ زند کی دے دے جب تک زندہ روانگا صدیق دی شان مقام عزت عظمہ بیان کرانگا وہ واقعہ تن جنہ تیر زندہ رہنے اج دنیا پنجاب اندر مثالان دین دیئے اگر کسے توحید بیان کی تیئے تے عبداللہ شغپوری نے کی تیئے اج دنیا پہ مثالان بیان دین کر دیئے اگر صحابتہ دفاع کیتا ہے عبداللہ شغپوری رحمت اللہ لینے کیتا کونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رب کعبہ دی قسمیں صدیق ہستی ہے جدے بارے کہنے والے نے کیا کہ صدیق نے فدق دیا نہ لیکے سیدہ دا حق کھا لیا حالانکہ میرے مصطفیٰ نے جان دیا پتا کی کلمات فرمائے لے فرمایا ماں نفعانی مانو نکتو ماں نفعانی مانو عبیبہ کرن فرمایا لوگو تسی کیندیو صدیق نے مال کھا لیا اور سلو کالی زبان والو اللہ کی قسم میرے سینجے میں سوائے رب کے کسی کا خوف نہیں علم میں یتیم نہیں ہوں میرے پاہ دلیل مجود ہے اگر فدق کی آر لے کر کوئی صحابہ کو کافر فادر کے جہاں دل چاہے نہ برملائے اعلان کرتا ہوں اپنے اسازہ علماء کی مجودمی میں کیمرے آن ہیں کہ ویڈیو بڑھ رہی ہیں انٹرنیٹ پر جائے گی نہ برملائے اعلان کرتا ہوں فدق کی آر لے کر اگر کمن صحابہ پر کفر کے فتوے لگانے رب کعبہ کی قسم جس جگہ تمہارا دل چاہے باغ فدق پر مبالا کر لو ہم مبالے کے لیے تیار ہیں مناظرہ کر لو ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں مباسہ کر لو ہم مباسہ کے لیے تیار ہیں اگر خرافت کے معاملے میں صدیق کے لیے تم مبالا مباسہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں لیکن تمہارے مقدر کی کیا تمہارے نصیب کی کیا بات ہے ایک شین اسمان کی تھی اس شین نے رب کے خلیفے کا انکار کیا رب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور فرشتوں کی جماد میں دنیا میں میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے مان لیا اسمان کی شین نے انکار کیا کہا میں تمہارے خلیفے کو نہیں مانتی دنیا میں صدیق کے بارے پیغمبر نے فرمایا مروع اباب بکرین فَلْيُسَلْبِ النَّاس میرے بعد محمد کے مسلے کا وار صدیق ہوگا میرے بعد محمد کے ممبر کا وار صدیق ہوگا میرے بعد خلافت کا حق دار صدیقی اکبر ہوگا اسمان کی شین نے رب کے خلیفے کا انکار کیا دنیا کی شین نے محمد کے خلیفے کا انکار کیا وہ بھی شین زلیل یہ بھی شین زلیل وہ بھی شین زلیل ہوئی یہ بھی شین زلیل ہوئی وہ بھی شین جہنم کا بالن اگر صدیق کے بارے یہ عقیدہ لے کر مر گیا نہ برملا کہتا ہوں پکہ جہنمی ہے خندت میں وہ جائے گا جس کے سینے میں صدیق کی محبت ہے عمر کی محبت ہے عثمان کی محبت ہے عزواج رسول کی محبت ہے بنا کے رسول کی محبت ہے نہ کیوں نہ بیان کروں ان کی شان اولائی کل لذی نمتا من اللہ تلوبہم لتقوی لہم مغفرت و عجر و ناظیم رجائے کل بے ایک سنگ اور سلطانی ہیں استعیدئا دن organisation ا lamegen صاحبا عام کرcies صانی اللہ صاحبہ رجائے کل